بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اوپ یو رائل فائن ہم سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور آج ہم جس ویڈیو میں آپ سے ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں آرمی ہاسپیٹل میں جو جواب ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بریف کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس چینل کے توسط کے آپ کے اپنے چینل کے توسط سے تاکہ وہ لوگ جو کہ اس کرائیٹیریا پر اس اہلیت پر پورا اترتے ہیں اور وہ آرمی ہاسپیٹل میں جواب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بہت ہی سنہیخری موقع ہے کیونکہ دس مختلف قسم کے شعبوں میں جوابز اناؤنس کی گئی ہیں جن کے لئے آپ کو کوالیفکیشن میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلر اور ماسٹر میز میڈل سے لے کر ماسٹرز تک آپ کو کوالیفکیشن اس کی ریکوائیڈ ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ کوئی جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ابھی تک جواب حاصل نہیں کر پائے ان کے لئے جو کہ جوابز کسی نہ کسی طرح روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں ابھی تک بھی روزگار ہیں ان لوگوں کے لئے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہے اس لئے انڈ تک لازمی دیکھئے گا سارا کا سارا کرائیٹیریا آپ کو بتایا جائے گا وہ لازمی چیک کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کا فائدہ ضرور ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم جو نئی ویڈیوز آپ کے رات شیئر کریں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آرمی کی ہسپیٹل میں کون سی جابز ہیں جن کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ جن کے کرائیٹریہ پر آپ پورا اترتے ہیں جب یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آسانیہ جدر خالی ہیں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی راولپنڈی میں درچزیل آسانیوں کے لئے اریجنل کھوٹا کی بنیار مرد اور خواتین سے درخواستے مطلوب ہیں انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی راولپنڈی آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی راولپنڈی یہ راولپنڈی کے اندر یہ سوچویٹڈ ہے جس کے لئے جوب ہیں جن کے لئے جوب کی انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے امیدوار آن کے لئے ہر اسامی پر درجزیل عمر اور قابلیتر شرائط کا پورا اترنامی انس کی کرائیٹریہ ہے جو جو کہ اس کا پورچاہیے ہوگا وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اس ویڈیو میں نیچے آپ کو پتا چاہ جائے گا تو اے ایف آئی یو راولپنڈی آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی تو سب سے پہلی جو جوب ہے ایسی جی ٹیکنیشن کی ہے جس کا ویس پی ایس نائن ہوتا ہے اور اس کے لئے دو اسامیہ کریئٹ کی گئی ہیں جس کے لئے ایک میٹرک اس کی تعلیم اور ایسی جی ٹیکنیشن کورس کی سندھ یعنی آپ کی کم از کم کوئلی فیشن میٹرک ہو اور آپ کے پاس ایسی جی ٹیکنیشن کورس کی سندھ ہو اس کے لئے پورے پنجاب سے ایک سیٹ پنجاب والے ایک کر سکتے ہیں اور سندھ رورل والے ایک نیکسٹ اس کے بعد سیریہ نمبر ٹو اینالیسٹ میڈیکل ٹرانسکریپشن اینالیسٹ میڈیکل ٹرانسکریپشن اس کے بھی بی پی ایس نائن ہے بیسک پی سکیل نائن ہے اور اس کی بھی دو سیٹس ہیں میٹرک اس کا کوئلیفکیشن ہے اور کسی مستند ادارے کا ڈی آئی ٹی میں سرٹیفکیٹ جو وزارت تعلیم سے منظور شدہ ہو کو ترجیح دیجے تو آپ کے زیادہ چانسز ہیں آپ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے لئے بھی ایک پنجاب کی سیٹ ہے اور ایک سیند رورل کی سیٹ ہے اس کے بعد ڈی سی نائن بی پی ایس ہے اس کا بھی ایک سیٹ ہے میٹرک اس کے لئے کوئلیفکیشن ہے ٹائپنگ سویٹ تھرٹی الفاظ بی منٹ کسی مستند ادارے کا ایٹی میں ایک سال کا سرٹیفکیٹ جو وزارت تعلیم سے منظور شدہ ہو یعنی کہ آپ کسی بھی ادارے سے جو کہ وزارت تعلیم سے ایٹی سے سرٹیفکیٹ ہو اور آپ کو زیادہ بینپیٹ ہو ایک سیٹ ہے اس کے لئے پنجاب سے نمبر فور پر نرسنگ ہے بی پی ایس سیون ہے دو سیٹ ہیں میٹرک کسی مستند ادارے کا نرسنگ سسٹم میں ایک سال کا سرٹیفکیشن وزارت تعلیم سے منظور ہو کہ پی کے سیکھ اور ایک بلوچستان سے اس کے لئے سیٹ چاہیے ہوگی اس کے بعد پانچ چھے سات آٹھ سیریل نمبر اس کے لئے بی پی ایس پلنبر ہے سیریل نمبر پانچ پہ ان کے لئے قابلیت مہارت اور مطلقہ فیڈ ان سب کے لئے مطلقہ فیڈ سب سے پہلے مقامی ہونا چاہیے ان سب کو اس کے بعد میڈل اور فیڈ میں مہارت پلنبر الیکٹریشن اور وارڈ بائی میڈل ہونا چاہیے فیڈ میں مہارت ہو بی پی ایس ان کا چار اور پانچ ہے پلنبر کی ایک سیٹ ہے الیکٹریشن کی دو سیٹس ہیں وارڈ بائی کی بیس سیٹیں ہیں نیکسٹ ڈرائیور ایڈرائیور کا بی پی ایس چار ہے اور اس کی پانچ سیٹیں ہیں میڈل اور مطلقہ فیڈیری اس کو ڈرائیورنگ آٹھی ہو ڈرائیورنگ کا لائسنس بھی اس کے بعد اس کے بعد آیا ہے دو بی پی ایس ہے اور ایک سیٹ ہے اس کی سینٹری ورکر یعنی سپائیس سوائی کے جو کام کرتے ہیں اس کے لئے گیارہ سیٹس ہیں پرائیور مطلقہ فیڈ میں مہارتی ہے اس کے لئے ایڈوکیشن کوالیفیشن ریکوائیڈ ہے نیچے اس کے کوئید اور ذوابت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکھا ہوا ہے درخواست جمع کروانے کی آخری طریق پر عمر اور تجربہ گشمار کیا جائیں گے جب لاؤس ڈیٹ ہوگی اس ایڈوٹائزمنٹ کی تب اسے آپ کی ایچ اور آپ کی ایکسپینئنس کاؤنٹ ہوگا سرکاری ملازمین اپنی ترخواستیں محکمانہ توسس سے ارسال کرویں جو پہلے سے ملازم ہیں وہ آپ نے ڈیپارٹمنٹل اپلیکیشنز دیں گے نیمبر سٹی پہ خوشمند امید واران اپنی ترخواستیں مجاوزہ فارم پر مکمل کوئی فما دو عدد حالیہ پاسپورٹ سائز فوٹوگریف کے ساتھ تلیمی سناد بمان ڈومی سال اور کمپیوٹرائز کومیشن آتی کارٹ کی گزڑڈ افیسر سے مصدقہ نکول کے ہمرائش سہار کی اشواد کے پندرہ دن کے اندر ارسال کریں یعنی آپ کی ہر چیز تصدیق ہونی چاہیے ایک سے زیادہ سامنگلے الگ الگ درخواست اگر آپ ایک سے زیادہ جمع کرانا چاہتے ہیں تو آپ کی فیس الگ ہوگی ٹیسٹ انٹرویو کے لیے آنے والوں کسی قسم کا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا جو ہر قسم کی میں اس جواب میں یہی ہوتا ہے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ہوتا کسی بھی قسم کی جواب میں اندر نام کا ملوڑ جیلی معلومات پر آہم گرنے کو ترخواست کو مسترد کیا جسا نہیں جب کہ آپ کی انکمپلیٹ ہیں یا بھوگنس ہیں تو آپ کو مسترد کیا جا سکتا ہے ترخواستیں اشتہار کے شائع ہونے کے پندرہ جن کے اندر اندر جو اس جیسے گو پر کہا گیا ہے منتخب امید واران کو میڈیکل کے مرحلے سے گزرنا ہوگا اور صحت مند امید واران کو ختمی طور پر منتخب کیا جائے گا اس کو میڈیکل بھی دینا نیچے اس کی عمر ہے کتنی مجھولی اپلائی کر سکتے ہیں تو تمام اسامیوں کے لیے اٹھارہ سے پچیس سال ہے اس کے بعد اسٹیبلویم ہارڈ ایک کے لیے اٹھارہ سے پچیس سال ہے ڈرائیور کے لیے تیس سال ہے مزور اپراد ہیں جو ان کے لیے اٹھارہ سے چالیس سال ہے اور ٹائٹ پورس اس کے لیے پینتالیس سال ہے اس کے بعد ایک نوٹ ہے جھوٹا سا بہت امپورٹنٹ نوٹ ہے انٹائی گھور سے دیکھئے گا جہاں ایک امید وار ایک سے زیادہ بالا کی عمر میں ریایت کا درخواست ہوگا اس کا صرف ایک ہی درجہ میں ریایت دی جائے گی اس صورت میں امید وار درخواست کے ہمراہ عمر کی ریایت کا مستند ثبوت بھی پراہم کرے گا یعنی اس کو ثبوت دینا ہوگا عمر کی حد میں پانچ سال کی عمومی ریایت گورنمنٹ کے قائد و زبابت کے مطابق دی جا سکتی ہے گورنمنٹ کے جو قائد و زبابت اس کے حوالے سے پائیو ویئر ساس آف، ایجن ریلیکسیشن ہو سکتی ہے آپ کو اس کے لیے پیس جمع کروانی ہوگی بی پی ایس تین سے UAF پاندنہ کے لیے اور بی پی ایس ایک سے دو کے لیے دو سو روپے جمع کروانی ہوگی بی پی ایس تین سے ا�یس پاندرہ کے لیے پانچ سو روپے جمع کروانی ہوگی Lapament اس کے بعد آپ کو ایڈریس بتایا ہوئے دیان سے دیکھ لیں کون سارے ٹریسے جہاں آپ نے بھی رہا ہے اور یو ٹی ایس یو ٹی ایس ٹیسٹنگ سرورس کے ذریعے آپ کو یہ ٹیسٹ ہوگا امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی کہ پسند آئیے تو لائک، کمینٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ نئی جو ویڈیو اپلوڈ کریں وہ ابھی آپ تک بہتا نہیں پہنچ سکے